بنو اسرائیل کے ایک شخص نے اللہ رب العالمین کا خوف اور ڈر جب اپنے اندر پیدا کیا اور اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کرم کیا اتنا بڑا کرم کیا کہ ماضی کے سارے گناہوں کو مٹا کر کے ختم فرما دیا یہ بخاری شریف کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسرائیل سے تعلق رکھنے والے اس شخص کے واقعے کو بیان فرمایا سرکارِ دعالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بنو اسرائیل سے اس شخص کا تعلق تھا اور ساری زندگی وہ اللہ کی نافرمانی کرتا رہا جب مرنے کا وقت قریب آیا تو اپنے انتقال سے پہلے اس نے اپنے گھر والوں سے یہ وسیعت کر دی کہ اے میرے گھر والوں جب میرا انتقال ہو جائے اس کے بعد لکڑیاں جمع کر کے لکڑیاں کو آگ لگا دی جائے اور میری میت کو اٹھا کر کے اس جلتی ہوئی آگ کے اندر ڈال دیا جائے اور میں جب جل جل کر کے راہ ہو جاؤں پھر اس راہ کو بھی اٹھا کر کے ہوا کے اندر اڑا دیا جائے گھر والوں نے کہا کہ آپ یہ وسیعت کیوں کر رہے ہیں تو وہ کہنے لگا کہ یہ وسیعت میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے جو زندگی گزاری ہے تو میں نے اپنی ساری زندگی غفلت اللہ پر وہی میں گزار دی اور میں ساری زندگی اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا رہا اور اللہ رب العالمین کے فرمان پر میں نے عمل نہیں کیا مجھ سے یہ غلطی سرزند ہوتی رہی اور اس طرح کے مختلف نویت کے وہ ناپسندیدہ افوال میری ذات سے سالے ہوتے رہے لہٰذا ان تمام وجوہات کی بنیاد پر میں نے یہ وسیعت کی ہے کہ میری میت کو جو ہے وہ آگ جلا کر کے اس میں ڈال دیا جائے اور جب میں جل جل کر کے راہ ہو جاؤں تو میری اس راہ کو بھی اٹھا کر کے ہوا کے اندر اڑا دیا جائے اس لیے کہ میں اب اس قابل ہی نہیں رہا کہ میں اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہو سکوں یہ اس نے اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے یہ وسیعت کی یہ فیصلہ کیا اور نبی کریم علیہ السلام سلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اس شخص نے گھر والوں سے کہا کہ میرے بھی سال کے بعد مجھے آگ کے اندر جلا دیا جائے راہ کو ہوا کے اندر اڑا دیا جائے گھر والوں نے اس کے انتقال کے بعد ایسے ہی کیا کہ لکڑیاں جلائی گئی اور اس آگ کے اندر اسے جلا دیا گیا جلا کر کے اس کی راہ کو اٹھا کر کے ہوا کے اندر اڑا دیا گیا نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرشتوں کو حکم دیا کہ اے میرے ملائکہ اے میرے فرشتوں اس شخص کی راہ کو جمع کیا جائے اور جمع کرنے کے بعد اس کے جسم کو بنایا جائے جسم کو بنانے کے بعد اس کے جسم کے اندر میرے حکم سے روح کو ڈال دیا جائے اور جسم میں روح ڈالنے کے بعد اس کو میری بارگاہ میں پیش کر دیا جائے میں اپنے بندے سے کلام کرنا چاہتا ہوں فرشتوں نے اس کی راہ کو جمع کیا جسم کو بنایا جسم میں روح کو ڈال دیا اسے زندہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا اللہ کریم نے ارشاد فرمائے کہ میرے بندے بتا تو نے اپنے گھر والوں کو یہ وسیعت کیوں کی تھی تو وہ بندہ ارز کرتا ہے کہ باری تعالیٰ میں نے ماضی کے اندر گناہ ہی گناہ کیے تھے اور تیری نافرمانی کے اندر میں نے اپنی زندگی گزار دی تھی لہٰذا اب تیرے دھر اور خوف کی وجہ سے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے اے باری تعالیٰ میں اس قابل نہ رہا اے باری تعالیٰ میں تیرے سامنے شرمندہ ہوں شرمسار ہوں اے باری تعالیٰ میں اب اس قابل نہیں ہوں کہ میں تیرے سامنے آن کر کے کھڑا ہو سگوں تیرے سوالوں کا جواب دے سگوں اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے فرشتوں میرے اس بندے نے میرے ڈر اور میرے خوف کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا لہٰذا میں رب العالمین کا یہ حکم ہے کہ اس کے ماضی کے تمام گوڑاہوں کو مٹا کر کے ختم کر دیا ہے اور میں نے خوف خدا کی وجہ سے اپنے اس بندے کی بخشش کر دی ہے